ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ میرے چینل ویب ٹیک ہٹ میں آپ کا سلامت ہے اس ویڈیو میں ہم پی اچ پی کے پرکیور سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کی بہت سارے ہیکرز کیا کرتے ہیں کی اپنا ایک مائی سیکل انجیکشن کوڈ انٹر کرتے ہیں آپ کی انپوٹ میں اور آپ کی ویب سائٹ پر داخل ہو جاتے ہیں آپ کی بینہ پرمیشن کی اور آپ کا سارا ڈیٹا چرا کے لے جاتے ہیں تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ کیا آپ سمپل کوڈ پی اچ پی کا مت لکھیں آپ جب بھی کوڈ لکھیں تو آپ پر پی اچ پی سٹیٹمنٹ کا یہی ایک طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی کو یوز کر کے کوڈ لکھیں تو یہ ایک بہت ہی سکیور بے ہے کوڈنگ کا پی اچ پی میں تو سب سے پہلے تو میں نے ایک ڈیٹا بیس کنیکشن یہاں بنا رکھا ہے آن لائن نام کا ڈیٹا بیس ہے میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ڈیٹا بیس میں لوکل ہوسٹ میں تو سرور میں نے لوکل ہوسٹ کا چلا رکھا ہے اور آن لائن کا ڈیٹا بیس اس میں ٹیبل ہے ڈیوزر ڈیٹیل کا اس میں میں ہوسٹ میں نے آئی ڈی نیم آن پاسورڈ کی کولم دے رکھے ہیں اور ان میں کچھ نیم اور آئی ڈی سٹور کروا رکھے ہیں آل ریڈی تو ایک میں نے ڈیٹا بیس کنیکشن بنا رکھا ہے اور اس کو میں نے شوڈ ڈیٹا ڈورٹ پی اچپ کی فائل میں انکلوڈ کر رکھا ہے ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنانا تو دوستو آپ کو آتا ہی ہوگا اگر کسی کو نہیں آتا تو کمنٹ کیجئے نیچے تو میں آپ کو سکھا دوں گا تو سب سے پہلے تو ایک میں ویریابل کونسٹ آپ کی اس کو کچھ ہو سکتے ہیں وہ میں لیتا ہوں اس کیو ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور اب ایک ہم کیوری سیلیکٹ کرتے ہیں مای اس کی ویل کی یہ کیوریس سیلیکٹ سٹار پرم یوزر ڈیٹیل ویر وان جہاں پہ وان ہو اس کو سیلیکٹ کرو یوزر ڈیٹیل والی ٹیبل میں تو اس کو ہم یہاں پہ کریں گے اور ڈبل پوس میں لے لیں گے اتنا ہو گیا اب ایک اور میں ویریابل بناوں گا ایس ٹی ایم ٹی ایس کو میں نام دے دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے ڈی ایس پی کا فنکشن ہے مائی ایس کیو ایل آئی ایس ٹی ایم ٹی آئی این آئی ٹی تو یہاں پہ آپ نے کہا لکھنا ہے جو جو ڈیٹا بیس کی کنیکشن میں آپ نے ویریابل بنایا تھا کنیکٹ کرنے مائی سیکل کا اس کو آپ کوپی کیجئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس کے بیچ میں لکھئے تو اب آپ نے کہا کرنا ہے ایک کنڈیشن لگانی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر لکھنا ہے مائی ایس کیو ایل آئی ایس ٹی ایم ٹی مائی اور یہاں پہ آپ نے کہا لکھنا ہے پرپیئر سٹیٹمنٹ پرپیئر یہاں پہ آپ کی ہوگی کونسی ہوگی اس کنیکشن اس ڈیٹا بیس میں جو یہ کیوری ہے اس کو ہم نے پرپیئر کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کو ٹیمپلیٹ بن گیا پرپیئر ہو گیا تو اس کو ہم نے کیا کرنا اگر نئی پرپیئر ہوئی تو یہاں پہ یہ لگا دیجئے نوٹ والا سائن اگر نئی پرپیئر ہوئی تو یہ ہماری سٹیٹمنٹ تو ایک کو ہم کرائیں گے ایک کو یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیں میں لکھ دیتا ہوں رونگ آپ کچھ بھی ایک کو کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ہمارا کوٹ صحیح نہیں یہ ریفریش کیا یہاں پہ کچھ بھی ایک کوک نہیں ہے تو ہمارا یہ کوٹ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک ہم ایلس والی کنڈکشن لگاتے ہیں ایلس اگر وہ ہماری سٹیٹمنٹ پرپیئر ہو چکی ہے تو آگے مائی ایس کیو ایل آئی ایس ٹی ایم ٹی بائنڈ بائنڈ پیرامیٹر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنی پیرامیٹر بائنڈ کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے یہ جو اوپر والا کنڈکشن والا تھا اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک ایسا لکھنا ہے یعنی کی سٹرنگ ٹھیک ہے سٹرنگ کے بیچ میں یہ ویلیو ڈالنے کے لئے آپ نے ایک ویریبل بنانا ہے یہاں پہ میں ویریبل بناتا ہوں آئی ڈی نام کا ٹھیک ہے اور یہاں سے پہ اس میں میں کرتا ہوں ڈالر آئی ڈی یہ اسی ویریبل میں ویلیو سٹور ہوں یہاں پہ کوئی ویلیو میں اس کو دے دوں گا پھر اس کو کالی چھوڑ جاتا ہوں اور یہاں سے ویر یہاں پہ آئی ڈی لکھتا ہوں آئی ڈی ایکول ٹو جیسے یہاں پہ پہ پہلے ہم ڈریکٹ ویلیو لکھ دیتے تھے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کوسٹر مارک اس نے کوسٹر مارک کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ جو ادھر ہم ویلیو لکھیں گے یہاں پہ میں ویلیو لکھ دیتا ہوں یہاں سے ویلیو ون ادھر جائے گی بائنڈ ہو کے پیرامیٹر میں یہاں پہ آئے گی اور یہاں پہ اس میں آئے گی یعنی کی سٹرنگ ٹھیک ہے اس میں ساری ویلیو ہماری وہ آئے گی ون والی آئے گی تو ادھر سے یہ سیدھی یہ کسٹر مارک میں جائے گی تو یہ ایسے ہی کام کرے گا تو جو بھی ہماری ون والی ویلیو کے ایکول ڈیٹیل ہوگی آئی ڈی کے ون والی جو بھی آئی ڈی ہوگی یوزر ڈیٹیل میں اس کا ڈیٹا ہم نے نیچے فیچ کروانا ہے تو اب ڈیٹا سٹیٹمنٹ بائنڈ ریزلٹ کریں گے ہم mysqli stmt ڈی 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 دوستو یہ دیکھنے میں ہی تھوڑا ڈیفیکٹ لگتا ہے جب میں نے بھی پہلی بار یہ کوڈ دیکھا تھا میں بھی سیمپل پی ایچ پی یوز کرتا تھا تو مجھے بھی بہت ڈیفیکٹ لگا لیکن جب میں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا تو یہ دوستو بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کو ابھی میری سمجھ نہیں آرہی تو پلیز میری ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھیں اور آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں اینڈ تک سمجھاؤں گا آپ اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ بائنڈ ریزلٹ ہم میں کر رہا ہوں ڈیٹا بیس میں سے کون سر جلٹ جہاں پہ آئی ڈی ہے وان نام کی آئی ڈی ہے تو اس میں مجھے کیا کہہ جائیے وہاں پہ ہے ایک آئی ڈی آئی ڈی اس کو یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں وہاں پہ ایک یوزر نیم ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لے دیتا ہوں یو نیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لے دیتا ہوں پی اے ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی اڈ ای ڈ ای ڈ ڈ ہو گیا بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں ہی ایسا لگتا ہے اور بہت ہی یو سکول ہے آپ کی ویب سائیڈ بہت ہی زیادہ سکیور ہو جائے گا اگر آپ ایسے کوڈنگ کریں گے جیسے میں آپ کو یہ پرپیر سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ فیچ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ فنکشنز ہے پرپیر سٹیٹمنٹ کے اور ان میں ہی ہم یہ ایک کنیکشن کیا ہوا ہے آئی اینٹی یہ چلا رہے ہیں اور زیادہ آپ کو ٹائنسل لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کی میں لکھ رہا ہوں ویسا ہی آپ لکھ دینا آپ کا کام ہو جائے گا اور نیچے صرف ہم نے ایک کو کروانا ہے ایک کو ہم نے کیا کروانا ہے یہ پیرامیٹر آئی ڈی یونیم اور پاسورڈ اس میں سے میں صرف یونیم ابھی کو کروا کے دکھاتا ہوں آپ کو تو اسی ویریے بلکو یونیم سٹور کیا اور اب میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں ابھی اس میں کچھ بھی نہیں آیا ابھی کس کوئی چھوٹا بودا ایرر ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ریکوڈنگ کلین کر کے لکھتے ہیں یہ آئی ڈی ہے جو ہماری وان والی یہ سٹرنگ نہیں ہے یہ دیکھئے اگر یہاں پہ کوئی نیم ہوتا تو وہ سٹرنگ ہوتا تو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ آئی ڈالنا ہے انٹیجر ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں اب بھی نہیں آیا ابھی کیا چیک کرتے ہیں ابھی یہ ایرر بھی نہیں دے رہا سیلیکس سٹرنگ یزر ڈیٹیل ویئر آئی ڈی ایک ویس ٹو ٹو ٹھیک ہے اس کو ایسی کر کے دیکھتے ہیں کوئی تو اس میں گڑ بڑی ہے دوستو یہ کوڈنگ تو چیز ہی ایسی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایرر تو آ جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ نائن نمبر والے میں ایرر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ کیا بول رہا ہے ہم کو مائی اس کوئی اس سے بائن پر نمبر آف ویریابل ڈاز نوٹ میچ ان پرپیر سٹیٹمنٹ نمبر آف ویریابل ٹھیک ہے جو ویریابل ہے وہ ہماری نائن والی لائن میں میچ نہیں کر رہے یہاں پہ آئی ڈی ہے مائن پیرامیٹر ہے اس کے بعد ریالٹ یہاں پہ ہم نے ایک اور چھوٹی سی گلتی کیا نیچے ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا پورڈ مائی ایس ٹو لائی ایس ٹی ایم ٹی ایگزیکیوٹ سٹیٹمنٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کبھی کی نہیں ہے تو یہ اس لیے نہیں چل رہا دوستو اگر یہی ایرر ہوا تو یہ چل جائے گا برنا ہم دوسرا ایرر بھی پکڑ لیں گے جو بھی ہوگا کوڈنگ میں تو آپ کو ایرر دیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے نائن نمبر میں والی میں آئے گا بائنٹ پیرامیٹر میں ایرر ہے ٹھیک ہے ڈالر آئی ڈ آئی ڈ ایڈ ایکوال ٹو ورن ہمارے پیرامیٹر میں آئے گا بائنٹ پیرامیٹر میں آئے گا بائنٹ ریزارٹ دوستو یہ جو ایرر آ رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ ہمارے پیرامیٹر میں میچ نہیں کر رہا ہے تو ویریابل والا ون والا پیرامیٹر یہ ون والا اس میں میچ نہیں کر رہا تو یہاں پہ اس کوٹ آتے ہیں یہ ایرر ہوگا ہنڈر پرسینٹ یہی ایرر ہوگا تو اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ون بالے میں آئی ڈ میں ہمارا سٹور ہے عمرضیب سنگھ نیم تو یہ عمرضیب سنگھ آ گیا ٹھیک ہے ہم نے نیم سٹور کروا لیا اب ایسے ہی ہم اگر پاسورڈ بھی چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نیم ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پاسورڈ اور یہ جو اوپر والا پاس کا ویریابل ہے اس کو اٹھاتے ہیں یہاں سے یہ ہم ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی نہ برکتے سکتے تھے تو یہ پاسورڈ آ جائے گا یہاں سے توڑا اچھا دیکھنے کے لیے ساتھ میں کر دیتا ہوں لیکن ابھی میں ڈیزائننگ پہ بھرک نہیں کر رہا پورا یہ دیکھیں نیم ہاں پر دیکھ سنگھ اور پاسورڈ بان ٹو تری ہے یہ بان آئی ڈی یہاں پہ جو بارے گی اس سے یہ کوڈ فیچ ہو رہا ہے جہاں پہ ہم لکھتے ہیں پری تو تین نمبر والا جو بھی ہوگا جیسے کہ تین نمبر پہ یہ ہے گر بندر تو یہ آ جائے گا یہ دیکھئے ہوا گیا تو اگر ہم نے یہ سارے دیکھنے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو وائل لوپ میں اٹھا کے رکھ دینا ہے جیسے کی ہم پہلے بھی وائل لوپ لوپ یوز کرتے تھے تو وائل لوپ میں رکھ دیا اور یہ سارا ہم وائل لوپ میں چلا دیں گے یہاں سے کٹ کرو اس کو تو یہ دیکھئے وائل لوپ میں یہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو سارے ریزلٹ یہاں پہ آ جائیں گے ابھی مجھے لگتا ہے تھوڑی گڑ بڑی ہے اس کو سیو نہیں ہوا یہ سارے ریزلٹ اس لی نہیں آ رہے دوستو کیونکہ ہم یہاں پہ ہم نے سٹیٹمنٹ بائنڈ کر رکھ کیا کہ یہ وان والی آئی ڈی جو خریب آلیا گوئی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کو کمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ سیلیکٹ فروم یوزر ٹھٹے ٹھیک ہے تو اب ری فریش کریں گے یہ دیکھئے سارے ہی آگئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا بی آٹائک دے جاتے ہیں ٹھیک کے نیچے اقلانے کے لیے یہ دیکھئے سب ہی جو سب ہی آ چکے ہیں اور دوستو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ اتنا ہو گیا آپ کو شو بھی کروا دیا میں نے اور سپیسپک بھی شو کروا دیا آئی ڈی لگا کے بھی اس کے آگے اگر یہ ہو تو ایسے ہو تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ انسٹ کرا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کو تو پہلے تو ہم نے اوپر ہم کو انسٹ والے کیوری لکھنے پڑے گی ٹھیک ہے انسٹ والے کیوری یہاں سے یہ اٹھاتے ہیں دوستو یہ کوڈنگ آپ کو شروع میں دیکھنے میں تھوڑی ہٹکے لگے گی بھی یہ تھوڑی ڈیفیکٹر لیکن دوستو اگر اس کو آپ یوز کریں گے تو یہ آپ کو بہت ہی سمپل لگے گی ٹھیک ہے پہلے پہلے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یہ ویلیوز ہے ان کو ہمیں آئی ڈی تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ آئی ڈی تو آٹو انکریمنٹ ہو رہی ہے تو آئی ڈی تو ہمیں ساٹھ نہیں کرائیں گے وہ اپنے آپ آ جائے گی تو ویلیوز ہم نے میں ہم نے ان میں اس میں ٹو ہی چاہیے تو دوستو آج تو گلا سوکر آیا میرا تھوڑا یہاں پہ ہم کر جاتے ہیں دو ٹھیک ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے یہاں پہ کوشٹر مرکی جہاں جہاں پہ ہی وہ ویلیوز جہاں وہ ہمارے جو بھی ویریابل یا کونسٹر بنے ہوئے تھے وہ چپکا دیتے تھے اور سیدھا انسٹ ہو جاتے تھے اور یوں ہیکر کیا کرتے تھے کہ اس ہی کو اپنے انپوٹ میں فیلڈ میں ڈال کے یہاں پہ اس کو دو دوستو شوڑ اس کو یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اگر یہ بتانے والی چیز نہیں ہے وہ سکتا گی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو یوٹیوب میرا چینل ہی بند کر دیں کسی ویڈیو میں جرور بتاؤں گا آپ کو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں ہم نے ویلیو انسارٹ کرانی ہے نیم اور پاس وارڈ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دو ویریابل لیں گے فرسٹ لیں گے ہم نے یہاں پہ اس میں ہم لکھ دیتے ہیں نیم کچھ بھی بھی لکھیں نائم ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ٹیپ آڈ ٹھیک ہے تو پاس ورڈ بھارا ایک ہم کونسٹینٹ یا ویریابل کچھ بھی بول جو آپ اس کو لے لیتے ہیں مجھے تو سبھی لینگوز میں یہ ویریابل ہی لگتے ہیں اگر یہاں پہ پہ کونسٹینٹ بھی ہو تو مجھے ویریابل ہی لگیں گے کیونکہ جواسکرپ میں بھی آپ یوز کرتے ہیں اور اور لینگویز ہے یہ ویریابل بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاس ورڈ ہم لیتے ہیں 456 ہمار ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ نیم لیا اور پاس ورڈ لیا یہ دونوں سٹرنگ ہے تو ایس ایس لکھ دیتے ہیں دونوں کے لیے کمی دو ہے دو ہمیں اس نے یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کو یہ آئی ڈی ہٹھا کے ہم یہ جو نیچے نیم لکھا ہے وہ ویریابل لکھ لیں گے یہ ایک ویریابل ہمیں یہاں پہ لکھ لیں گے پی اے ڈبل ایس پاس ٹھیک ہے تو اس میں بھی دوستو ایسے ہی ہوگا کہ یہ جو ویریابل ان کی ویلو یہاں پہ آئے گی یہاں پہ آگے یہ بائنڈ کر کے اس کو یہ جو سٹرنگ اس اس لکھی دو جتنے بھی ہوگا آپ کو اتنے یہ اس اس یہاں پہ لکھنے پڑے گا گر انٹیجر ہوگے نمبر ہوگے تو آئی لکھنا پڑے گا تو یہاں سے یہ سیریس قویسٹر مرگ میں جائے گی اور یہاں پہ انسٹ کروا دے گا سٹیٹمیٹ ہماری پروپیئر ہوگے یہاں سے یہ بائنڈ ہوگا تو یہ اس میں کیا ہوگا آپ لوگ دوستو تھوڑے بہت ایرر تو آئیں گے ایرر سے ہی آپ لوگ دیکھیں گے تو میں یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں سٹیٹمیٹ بائنڈ ریزلٹ بارہ نمبر والی میں نمبر ویڑی ویڑی ڈاز نچ میچ اور فیلڈ اپ پر پیر سٹیٹمیٹ انچی ٹھیک ہے بارہ نمبر میں آگیا نمبر ویڑی ڈاز ناٹ میچ یہاں سے ہم آئی ڈی ہٹا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کہیں گے اس کو بھی فریش کرتے ہیں نہیں آئی ڈی کا اس میں کوئی چکر میں تھا دوستو ایک بار یہ شو کروانے والا ہم اس میں بند کر دیتے ہیں کیونکہ شو کروانے والا تو میں ہم نے بتائی دیا تو اس کو میں اٹھاتا ہوں باہر کرنے والے میں سیدھا ایگزیوٹ کرنے کے لیے آپ کو سیمپل اتنا کوٹ چاہیے اب اس کو سید کر کے دیکھتے ہیں کون سا ایرر آ رہا ہے یہ دیکھئے ری فریش ہوگا تو کوئی نہیں آیا اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں براوز کر کے ہمارا یہ دیکھئے آ تو تینوں بار ہی کیا کیونکہ ہم نے تین بار ری فریش کیا لیکن وہ نیچے جو ہم شو کروارے تھے ریجلٹ ہوں جو بائنڈ کر کے شو کروارے تھے اس میں ایرر تھا تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہماری بیلیز آ چکی ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے دوستو سمپل پروپیر سٹیٹمنٹ میں جیسے یہاں پہ میں آپ کو ڈریکٹ لکھ کے بتا رہا ہوں لیکن وہ ان ادھر انپوٹ سے ڈاٹا آئے گا تو اس کو ہم یہاں سے ریکویسٹ کر کے پوسٹ کریں گے تو پھر یہ سٹور ہوگا تو ایسے ہی آپ ڈیٹ والے میں یہ کوئری آپ چینج کریں گے آپ ڈیٹ کی اور ڈیٹ کریں گے ویلیوز تو یہاں پہ ایسے ہی سب میں پروپیر سٹیٹمنٹ کام کریں گے یہ ہوتی ہے دوستو پروپیر سٹیٹمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ کے گناہ جب ٹیٹbereٹ انڈ میں جب وہ ہم ہم کلوز بھی کر سکتے ہیں وہ می ہیں یہ آ سکتے ہیں ہم کلوز کرتے ہیں مائی ایس کیو ایل آئی ایس ایم ٹی ایس ایم ٹی ایم ٹی کلوز ٹھیک ہے کلوز کون سی کرنی ہے یہ جو اوپر والی ایس ٹی ایم ہے یہ جو ہم نے کلوز کرنی ہے تو اس لیخ کے آپ اس کو کلوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اچھا ہی ہے کوڈنگ کا پربیر سٹیٹمنٹ کا یوز کر کے تو دوستو اب اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سب سے کلے تو آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا ڈی اچھ پی کی اور بھی میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جاوا سکرپ کی بنایا ہے ویب ڈیزائننگ کی بھی بنایا ہے بوسٹرائپ کی بھی میں نے بنا رکھی ہے فوٹو شاپ کی بھی تھوڑی بہت ہے تو کل ملا کے سبھی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر اویلبل ہوگی تو دوستو آخر میں میں یہی کہنا جاؤں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے ہوتا ہے دوستو سبھی کو تو اوکے دوستو بائے ملتے ہیں اولی ویڈیو میں اوکے دوستو بائے بائے ملتے ہیں